احمد میں یہ خوبصورت توفہ خیدر جڑ صاحب نے اور علی جان رانہ صاحب نے یہ تیار کیا ہے آپ کو شکریہ اٹھنا نا بھئی تو انہوں تو ہڈی مہادہ واستہ بیجو میں بھی بلا تخیر شاہ جی نو لانا ہے بیجو انہوں اس طرح نہ کرو محفر نہ ٹوٹن دیو اور ٹائم لیا صرف تو انہوں پہ ٹھان لی شکریہ میں کبلا سی صاحب کا شکر گزار ہم نے اپنا وقت بھی بابا جی کو دیا تاکہ وہ پسرور وعدے کے مطابق پہنچیں آل رسول سید زبی مصوف شاہ صاحب سے ملت محسون کہ وہ مسنت میں بیٹھے ہیں اور آپ سے گزارشیں اٹھنا نہیں ہون ساڑی وی لاج رکھو بیٹھو بیٹھو لنگر کا وسیع تمام ہے اور انشاءاللہ مضمل حسین سیفی صاحب کا بڑاپن انہوں نے بھی اپنا وقت سے حضور کے صلاح خانم کے لیے دیا تمام دوست بیٹھ جائے آسی صاحب کا بھی حکم ہے کوئی ملنے کی کوشش نہ کرے لاب سا فرے پسرور اور انہوں نے پچھلا جی 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 ج بیٹھ جائیں بھئی جن سارے بیٹھ جائیں آسی صاحب کا حکم ہے کہ رستہ چھوڑ دیں ٹائم بات جائے گا وہاں بھی لوگ منتظر ہیں سید بیٹھے نے زیارت بھی کرو بیٹھ جائیں آسی صاحب کی مجبوری تھی پروگرام انہوں نے پڑھنا تھا بہت شکریہ سب دوستشیر رکھیں اللہ آپ کی حضرتوں میں برکت دے اکبر علی جاٹ صاحب کے ذرنے بابا جان زبیب حصول شاہ جی کی خدمت میں آپ کی تصویر ماشاءاللہ یہ علی جانگانہ ملاد فلیکس والوں نے یہ تیار کی ہے خضر صاحب نے تیار کروائی ہے آپ کے خدمت میں یہ گفت یادیں رہیں گی اللہ آپ کو سلامت رکھیں شٹیج پہ بھی جو دوستیں بیٹھ جائیں سابزادہ سید احتشام شاہ صاحب جلانی اور یونان سے سپیشلی زبیب شاہدی ہمارے محترم بھائی محمد جمیل صاحب جو وہاں محافل اورگنائز کرتے ہیں وہ خضر صاحب کی محبت کے لیے یہاں تشریف لائے آج حضرت محفل سے گجرات سے بلاؤں کرتے ہیں ہنجرے دروازیاں کے کھڑے ہوتا اسی میں بیٹھیں کیونکہ انہوں نے عدب نلنات سنی جانی ہے بہت شکریہ انس فیاض بھائی نشیلائے شکریہ مضمل سیفی صاحب سانگرہن سے انہوں نے بھی محبت کی ہے اللہ انہوں نے ان کو بھی سننا ہے آپ نے آپ بیٹھ جائیں ادھر والے دوست میں بیٹھ جائیں نات کا تقدس یہ ہے کہ عدب کے ساتھ جتنا سنناٹہ اور جتنی توجہ ہوگی اتنا اچھا کیبلا شازی پڑھیں گے آپ نے جیسر والا میں کیبلا شازی کو سنا اور جو انہوں نے پڑھا ایک تاریخ رقم ہوئی آج تک وہ لمحے تھوڑی دیر پہلے جب شازی آئے تھے آپ نے سننے کا محول ملانا ہے میرا آج سارا وقت اپنے بڑے بھائی جان کے لیے ہے ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے ہفتے کا دن ہمیں عطا کیا اور ساری مصروفیت محافل چھوڑی اور اس محفل کے لیے خزر بیٹے کا دل لکھا میں اس کی طرف سے بھی شکر گزار ہوں وہ بھی دیکھ رہا ہے اور عبدالوحاب بھائی دبائی میں ماشاءاللہ دوستوں کو اکٹھا کر کے وہ بھی قبلہ شازی کا دیوانہ ہے جتنے دن میں دبائی رہا ان کو انہوں نے فرمیشے بھی کی ہیں سلام بھی عبدالوحاب بھائی کا قبول کی دیگا تو محبت سے ہاتھ اٹھائیں اور نعرے تکبیر ستے نہیں جاگلے بندے چاہیے جنہیں گوڑے تھلے ہاتھ بلندے نعرہ ایری سالت نعرہ ایری سالت ایک دن مرنا ہے کدھا کدھا ایمان ہے جنہ ہاتھ نہیں چکے آئے مارئے نہ بھی جانا ہے جنہ چکے آئے شادی پچنا ہے نا نہیں کھلوں نفس سے نفس ذائقہ تلباؤں روتی ہوئی ماں روتی ہوئی بہن میت سے ہٹا دی جائے گی کلمہ شہادت جناز کا صفے بنی جنازہ پڑا کچھ لوگوں نے دعا مانگی کئیوں کے عقیدے نے اجازت نہیں نہیں کئی چلے گئے کبر آئی میت رکھی گئی سلیہ پہ رکھی گئی ایک دن آئے پھول گئے ہو مٹی ڈھال کے اکبر جار صاحب کبر بند گئی کھانا مہمانوں نے کھایا گڑیا ستار دنیا چلے گئی بڑی بڑی کوچھوں ایک چھوٹی تھی کبر اندھیرہ بڑا ہے روشنی کوئی نہیں گرمی بڑی ہے ہوا کوئی نہیں اچانک تھنڈی تھنڈی ہوا آئے گی بھی 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 خوشبو آئے گی دل کہے گا ماں نہیں آسکتی یہاں لگتا ہے جس نبی کے ملاد کے لیے رستے سجاتا تھا زہرہ کا بابا میری قبر بسانے آیا ایک منٹ لینے دو راحت اٹھاؤ جس نبی کے لیے دو دن پہلے ہی پندال سجاتا تھا میں یونان سے ڈکٹ کٹھا کے آتا تھا کہ میں فیل میں شامل ہو جاؤں لگتا ہے حضور بھی آج کرو فرمانے آئے ہیں ہاتھ کھڑا کریں اور استقبال کرنا ہے خضر پیٹے کی بھائی کی فرمیش کے دو نصرے اور کبلہ شاہ جی کو بلا تخیر میک مقصد آپ کو چھکانا ہے ملاد ہے جشن مدینے والے میں کیونے منانے ہاتھ چھکے ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں حضور سٹیج والے بھی حضور آئے ہیں شاہ جی کیوں آئے ہیں پتوں کو دوڑنے جلے ایتھے پوتنے مینہ شیر ربانی کا مرید چودری تھا اپنے نوکر کو کہتا ہے سادھے پھی ایک کو کنالی میں چول دے رہنے لنگر دے رہنے تم ہی سادھے نہیں بھیا جانگے اسی چودری تو کمی جلے ٹوٹیا مینہ شیر ربانی کہتے ہیں برمانہ نے پتر لنگر کھا وہ چودری کی طرف دیکھے مینہ صاحب کہنے نے اچھا یہ چودری پہ کھان دے نے تم ہی کمی تو میں ہی کمی تو چودری دا کمی میں محمد دا کمی آر آر کے کھائیے ہاتھ کھڑا کریں ہاتھ پتوں کو توڑنے آکو حضور آئے جس طرح ادعیس کہنے ہیں جب وہ مددوں کو توڑنے حضور آئے ہیں تیلوں کو جوڑنے حضور آئے ہیں کوئی ہاتھ نہیں چنہ رہے کعپے کی چھت پر چھنڈے لہر آئے ہمارے پاس چھنڈے نہیں ہیں ہاتھ کھڑا کر کے لہر آئے ہیں کعپے کی چھت پر چھنڈے لہر آئے ہیں ہورو ملک بھی زمی پہ آئے ہیں ہورو ملک نے لغمیں سنائے ہیں آنکھوں کا بان کے تیلوں کا بان کے نور آئے ہیں حضور آئے ہیں کعبے کو بسانے ملاد کے بہانے لب سے ملانے درود کے ترانے منکر نہ ہی مانے اور جب حشر میں حضور آئیں گے امت کے بخش وانے حضور آئے ہیں ہاتھ چھنکے آنکھوں حضور آئے اور آخری پان شادی کی نظر جو چاہتے ہیں ربی الاول مدینہ پاک میں آئے سکندر جار صاحب ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے آقا کا مدینہ ملاد کا مہینہ آپ نے آج چکے اللہ کرے مدینہ تو جاؤ ملاد کا مہینہ آقا کا مدینہ آقا کا مدینہ کہاں یہ گمینہ آقا کا مدینہ رحمت کا خزینہ آقا کا مدینہ خوشبو ہے پسینہ جب دیکھو گے مدینہ کامہ لیٹچ نہیں بول رہا شاہ جی مدینہ دے پزارانچ بھی کہہ گا کہاں سے اتنے سرور آئے ہیں دل کہہ گا حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں بھٹوں کو توڑنے آزندہ بھٹوں کو توڑنے بھٹوں کو توڑنے دیلوں کو جوڑنے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحانہ خرمیشے بہت تھی لیکن میں میزبان بھی تھا اس لیے صرف آپ کو جگانا مقصد تھا یہ بھائی بھی عاشق نقابت تھا میں ایسا کھا 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 کہ کھاں تو بہت ہو رہا تیرے کرم سائیاں من اللہ کا کھا کھا میں ایسا کھا تیرے کرم سائیاں من اللہ کا کھا تیرے کرم سائیاں من اللہ کا کھا کھا پر کھاڑے کرم تو صدقے سائیاں تُسا ہمیشہ غلامان دبا کا کھا بہت ساری فرمیشن تھی لیکن یہ دیوانہ بار بار کہہ رہا تھا اللہ انہیں سلامت رکھے مجمع بیٹھا رہا میں آپ کا شکر بزار ہوں صدارتی ایواری آفتہ آل رشول نصد بطول پی سید زبیب مزود شاہ صاحب آپ کی خدمت کے ملت میں سے عدب سے کہ ہمیں کریم کے سونے باق ترباہر میں لے چلیں شاہ جی کے بعد کچھ آج نہیں مزمبر سیفی صاحب اور انس فیاض صاحب انشاءاللہ پیش کرتے ہوئے سلام کی طرح بڑھیں گے ملکمہ مزمو بڑھیں گے ملکمہ ملمہ ملکمہowed موسیقی